فوٹوگرفر نے شادی کی تصویریں ڈیلیٹ کر دی جب اس کو شادی پر کھانا نہ ملا ناظرین ایک جوڑے کی شادی تھی انہوں نے ایک فوٹوگرفر کو ہائر کیا تھا فوٹوگرفر نے بڑی اچھی اچھی تصویریں لی دلہ دلہن کی لیکن جب اس کو کھانا نہ ملا شادی پر تو اس نے غصے میں آ کر ساری تصاویر اور ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی اور اس جگہ سے چلا گیا ناظرین ہوا یہ کہ فوٹوگرفر کو بولا گیا تھا کہ ہم آپ کو دھائی سو ڈالرز دیں گے آپ کو دھائی سو ڈالرز دیں گے آپ نے صبح بارہ بجے سے لے کر شام چھے بجے تک فوٹوگرفی کرنی ہے ہمارے مہمانوں کی اور ہماری تصاویر اور ویڈیوز بنانی ہے ناظرین وہ فوٹوگرفر راضی ہو گیا وہ وینیو پر آ گیا دلہ دلہن کی تصاویر بناتا رہا بارہ بجے سے شام کے پانچ بجے کا وقت ہو گیا وہ ایک منٹ کے لیے بھی نہ بیٹھا ناظرین پانچ بجے جب مہمانوں کیلئے کھانا کھولا گیا تو فوٹوگرفر نے بولا کہ میں نے بھی کھانا کھانا ہے مجھے بھی ایک ٹیبل اور کرسی دی جائے تاکہ میں بھی بیٹھ کر کھانا پینا کر سکوں تو دلہے نے اس کو بولا کہ نہیں تمہارا ٹائم سات بجے تک کا ہے تمہیں پانچ بجے کھانا نہیں مل سکتا تم اپنی فوٹوگرفی پوری کرو اس کے بعد تمہیں کھانا ملے گا ناظرین اس نے کہا کہ یار میں بارہ بجے سے لے کر پانچ بجے تک کھڑا ہو کر فوٹوگرفی کر رہا ہوں اب مجھے کھانا تو کھانے دو دلہے نے بولا کہ فوٹوگرفی کرنی ہے تو کرو ورنہ چلے جاؤ ہم آپ کو ایک روپیہ نہیں دیں گے ناظرین فوٹوگرفر غصہ ہو گیا فوٹوگرفر نے دلہے کو بولا کہ سوچ لو دلہے نے بولا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ناظرین فوٹوگرفر شام کے پانچ بجے شادی کے ایونٹ کو چھوڑ کر چلا گیا دلہے نے جب اسے بولا کہ مجھے پچرز تو بھیجو ویڈیوز تو بھیجو جو بنائی تھی پانچ بجے تک تو ناظرین فوٹوگرفر نے بولا کہ میں نے تو ساری ڈیلیٹ کر دی ہیں آپ اپنے دھائی سو ڈالر اپنے پاس رکھو میں نے ساری تصاویر اور ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں ناظرین شادی زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کی تو ایک ہی شادی میں جو تصاویر بنائی گئیں تھی پورا دن وہ ڈیلیٹ ہو گئیں اور اب دلہ دلہن کے پاس کوئی میمری نہیں رہی اپنی شادی کی اب ان کو تصاویر بنوانے کے لیے دوبارہ سے شادی کرنی پڑے گی آپ لوگ اس کے اوپر کیار آئے رکھتے ہیں اگر آپ کا کوئی دوست فوٹوگرفر ہے تو ضرور اسے نیچے منشن کیجئے گا اس کے ساتھ ہی